بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا ابو عبداللہ حریم ابن مسعر ازدی الترمزی قال اخبرنا عبدالعزیز ابن محمد عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فوعظہم سم قال یا معشر النساء حدیث مبارکہ کے درس میں بادشل رہی تھی ایمان سے متعلق چونکہ ایمان بنیاد ہے اور ایمان مدار ہے آخرت کی نجات پر اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لئے ایک مسلمان کے پاس جو نعمت ایمان کی ہے آیا اس نعمت ایمان میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے یا ایمان اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے اس پر اگر آپ کو یاد ہو پچھلی مجلس میں ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ ایک ایمان ایمان مطلق ہے ایک بندہ جب دنیا میں کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے فرد کو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے بات سمجھ گیا صرف کلمہ کا پڑھنا اور کلمہ کا اقرار وہ اس کو مومنین کی صف میں شامل کر دیتا ہے مومن تو ہو گیا اس کلمہ کی وجہ سے اگر یہ اس کلمہ کو لے کر دنیا سے گیا یہ جنت میں ضرور جائے گا لیکن ہمیں صرف اس کلمہ کے پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا نہ ہمیں اس کی ترغیب دی گئی بلکہ ایک مومن کو ایمان والی زندگی بتائی گئی ہم اپنے ایمان کو ایمان کامل بنا ہے اعمال والی زندگی کی پابندی کرے اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو تو بلا حساب و کتاب اللہ پاک راضی ہو اللہ پاک خوش ہو اور جو سب سے پہلی جماعت اللہ کے محبوب پیغمبر رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول وحلہ میں جنت میں داخل ہو رہی ہو تو اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے اب یہ ہر ایک کی چاہت ہے چاہت ہے نا دوست ہر ایک کی خواہش ہے ہر ایک کی دعا ہے ہر ایک کی طلب ہے اور اس کے لئے ایمان کامل کو طلب کیا گیا ایک عمل والی زندگی کو آج کی جو روایت ہے اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے لیکن اس میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ وآلہ نے مستورات سے اس امت کی عورتوں سے کچھ باتیں رشاد فرمائی بہت اہم روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں سے خطاب فرمایا بات چیت فرمائی اور ان کو وعظ و نصیحت کیا یہ موقع عید کا ہے دوستو عید کا موقع تھا اور عید گاہ میں جو باہر کھلی جگہ تھی وہاں سارا مجمع تھا آپ علیہ صلی اللہ والسلام نے عید کی نماز سے پہلے جیسے معمول ہے آپ نے ان سے بات فرمائی پھر آپ اس جگہ تشریف لے آئے جہاں پر مستورات جمع تھی مستورات اس لیے کہ خیر کا زمانہ تھا دوستو حیاء کا زمانہ تھا احتیاط کا زمانہ تھا خیر القرون تھا مستورات بھی عیدین وغیرہ کے لیے نمازوں کے لیے مسجد آجائے کرتی تھی ان کی جگہ خاص تھی مردوں کے ساتھ متصل نہیں اس لیے دوسری روایات میں اس کی تفصیل ہے کہ جب آپ مردوں سے فارغ ہوئے تو آپ حضرت ولال رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے اس حلقے میں جہاں مستورات بیٹھی ہوئی تھی وہاں آپ نے مستورات سے کچھ بات فرمائے فرمائے اے عورتوں کی جماعت تصدق نا تم صدقہ کیا کرو صدقہ دیا کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم عورتوں کی جہنم میں کسرت ہے تم زیادہ ہو اب جب یہ بات سنی فقالت مرات من ہن ان میں سے ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہیں ہم عورتوں کی جہنم میں کسرت کیوں ہیں قال آپ نے فرمائے لکسرت لعن کن یعنی و کفر کن العشیر تم عورتوں میں لعنت کی کسرت ہے اور اس کی وضاحت کیا فرمائیں کہ تمہارے اندر اپنے شوہروں کی ناقدری ہے کفر کفر کن العشیر عشیر کہتے ہیں شوہر تم عورتوں کے مزاج میں شوہروں کی ناقدری موجود ہے لوگوں پر غالب آجائیں تم عورتوں کے مقابلے میں یعنی تم عورتوں کی عقل بھی ناقص دین بھی ناقص لیکن نظر یہ آتا ہے کہ جب تم اپنے پر آجاتی ہو تو سمجھدار ذمہدار صاحب رائے مرد ان کو تم پیشار دیتی ہو گرا دیتی ہو کہ عورتوں کی عقل کیسے ناقص ہے اور عورتوں کا دین کیسے ناقص ہے عقل تو ایسے ناقص ہے کہ تم میں سے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر یعنی اگر ایک مرد گواہی دے اور کام چلے تو اس جگہ اگر عورت آجائے تو عورتیں کتنی چاہیے ہوں گی دو ڈبل وَنُقصَانِ دینِ كُنَّ الحَيْزَ اور تم عورتوں کے دین کا نقصان یہ ہے کہ تم پر ناپاکی کی حالت آتی ہے حیز آتا ہے فَتَم جس کی وجہ سے تم عورتیں کبھی تین دن کبھی چار دن کبھی اس سے زیادہ دس دنوں کے اندر اندر پھر تم اپنی نماز وغیرہ پڑھنے سے رک جایا کرتی یہ تمہارے دین کا نقصان تو اس روایت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مراہ راست جو تخاطب ہے اور اس کی جو مخاطب ہے وہ مستورات ہیں اس امت کی مستورات ہیں اور آپ نے جا کے ان سے مستقل بات فرمائی ہے ایک بات تو دیکھیں اس سے بالکل صاف ہو گئی کہ دین سیکھنے میں اور دین کو سمجھنے میں اور دین کو بیان کرنے میں اس امت کی مستورات کا اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ہے یعنی آج جتنی فکر ہم مسجد میں اگر کرتے ہیں ماحول میں کہ بیان ہو جائے درس ہو جائے تعلیم ہو جائے ذکر ہو جائے اور اس دن ہو جائے اس وقت ہو جائے ساتھی جمع ہو جائے اس کی فکر ہو جائے اس کے اعلان ہو جائے یہ سب فکریں ہوتی ہیں نا دوست کیا مستورات کے لیے اتنی فکر ہوتی ہیں یا ان کے اتنے حلقے لگتے ہیں یا ان کی اتنی مجالس اور ترتیبے ہوتی ہے بلکل بھی نہیں جبکہ اگر ہم اس بات کے مدعی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنت اور اتباع پیغمبر بہت ضروری ہے تو سوال یہ کہ ان معاملات میں ہم کیوں غافل ہو گئے مستورات پر دین کی وہ محنت ہو نہیں نہیں نہ ان کے لیے ہم نے ایسی کوئی ترتیب کوئی منظم شکل نہ ترتیب بنائی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے دوستو کہ ایک عورت کی ذات میں اللہ پاک نے یہ کمال رکھا ہے اور یہ ایک دیندار عورت اگر گھر میں آ جاتی ہے کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا شوہر بھی نماز کے لیے آ رہے نہیں بھی چاہ رہا ہوگا لیکن بیوی کہے کہ میں آیا نماز پڑھ رہی ہوں آپ پسجد چلے جائیں پھر آئے گا اس لئے کتنے نوجوان ایسے بھی ہوتے جو پہلے نہیں آتے شادی کے بعد ماشاءاللہ ٹوپی پہن کر مسجد آ رہے ہوتے معلوم ہوا محنت تو ہوئی اسی طریقے سے اگر ماں سمجھدار دیندار فکر مند ہے وہ بچوں کی فکر کرے گی ان کی صحیح تعلیم صحیح تربیت مسجد کا ماحول بڑوں کے ساتھ مسجد بھیجنا ساری چیز ہیں دوست تو مسطورات کی فکر میں بہت بڑی کمزوری بہت بڑی غفلت ہے یہ ماننا پڑے گا اور بعض دفعہ ہم اس کا اس کا سبب خود ہوتے ہیں دوست ہم ان کو وقت نہیں دیتے ان کو اس اعتبار سے بالکل بھی فارغ نہیں کرتے بہت ساری باتیں اپنی ذہنوں کے اندر بنا لیتے ہیں یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا فلان کیا ہوگا گھر کے کام رک جائیں گے فلان چیزیں رک جائے گی فلان چیز کو کون دیکھے گا لہذا ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں بنتی حالانکہ یہ بہرحال ایک دین کا تقاضی ہے اور یقین کر لیں بہرحال خیال کرنا چاہیے اور جہاں بھی ایسی کوئی مستند اور اچھی ترتیب ہو مستورات کے لیے چاہے وہ دین سیکھنے سکھانے کی ہو چاہے وہ تعلیم کی ہو چاہے وہ اصلاحی مجلس ہو ہمیں اس کی فکر تھوڑی سی ضرور کرنی پڑے ایک بات دوسری بات یہ ہے مرد ہے اس کی کمزوریاں الگ ہے یہی مرد اگر بازار میں دکان پہ بیٹھ جائے تو اب تاجر ہے تاجر کی کمزوریاں الگ ہوتی اگر یہ کہیں ملازم ہے اس کی کمزوریاں الگ ہوئی اگر یہ طالب علم ہے اس کی کمزوریاں الگ ہوں گی ہر شعوبے اور ہر طبقے میں جانے والے فرد کی ذمہ داریاں الگ اس کی کمزوریاں الگ یہی معاملہ مستورات کا ہے کہ ان کی کمزوریاں ان کی کوتاہیاں ان کی غفلتیں ان کے امراض وہ الگ درجے کے وہ ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے آنے کے بعد سب سے پہلا لفظ کیا استعمال فرمایا آپ نے غور کیا یا معشر النساء تصدقنا اے عورتوں کی جماعت کیا کیا کرو جی صدقہ دیا کرو پر میں صدقہ دیا کرو حالانکہ عید کا دن ہے کوئی موضوع چل نہیں رہا تھا نہ کوئی ایسی شکایت آئی تھی لیکن آپ نے وہ نبز پکڑی عورت ذات میں جو کمزوری سب سے درجہ اتم میں ہوتی ہے وہ حرس مال اور جمع مال کی چیز آتی رہے جمع ہوتی رہے بنتی رہے جمع ہوتی رہے زیادہ ہوتی رہے باقی دینا خرچ کرنا یہ تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ کریں گے آپ کریں گے اس لئے ہمارے ہاں معاشرتی دور پر مرد بچارہ بہت ساری ذمہ داریاں جو اس کی ہے نہیں لے کے چل رہا ہوتا ہے وہ جب اپنی سالانہ زکاة دیتا ہے تو اپنی زوجہ کی بڑی بچیوں کی بہنوں کی کبھی والدہ کی سب کے حساب کتاب کر کے وہ بھی دے رہا ہوتا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن بیوی کے زیورات کی زکاة دینا یا اس کے مال کی زکاة دینا یہ شوہر کا ذمہ نہیں شوہر کا احسان ہے اسی لئے بارہا ہم نے یہ مسئلہ زکاة کی مجالس میں عرص کیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ عادت بنا دیں گے اور جیسے بن گئی اب ان کو ٹینشن ہی رہا ہے قربانی ہو رہی ہے وہ بلکل ریلیکس فریش ان ویل بیٹھے صدقہ فطر میں ان کی کوئی ٹینشن نہیں تو زکاة مرد دے رہا ہے قربانی مرد کر رہا ہے صدقہ فطر مرد دے رہا ہے سب کچھ یہ کر رہا ہے لیکن یہ عورت ہر سال نئے زیور بھی بناتی ہے نئے کپڑے بھی بناتی ہے نئی چیزیں بھی خرید تھی ساری چیزیں خرید جا رہے تو صدقے کا مزاج نہیں رہا جمع کرنے کا مزاج بنا جس کی وجہ سے حر سے مال اندر پیدا ہو جاتا ہے انسان بخیل بن جاتا ہے انسان مال کا حریص بن جاتا ہے دنیا طلبی میں لگ جاتا ہے آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا اس لئے آپ علیہ السلام نے عید کا موقع تھا مجمع تھا مستورات بیٹھی تھی فرمائے اے عورتوں کسرت سے صدقہ دیا کر اور پھر ان کو تنبیح کی وعید سنائیں کہ کیوں کہ میں نے تمہاری سب سے بڑی تعداد جہنم میں دیکھیں کہ تم عورتیں جہنم کے اندر زیادہ ہو اب ایک مومن مسلمان چاہے وہ کیسا بھی ہو یہ کون برداشت کر سکتا ہے کون قبول کر سکتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لئے بھی جہنم چلے گئے کوئی بھی نہیں تمہاری تعداد کی کسرت جہنم کے اندر ہے وہ ڈر گئی پوچھا ایسا کیوں اب آپ علیہ السلام نے ان کو دوسرا مرض بتایا سمجھ رہے بات اب دوسرا مرض مستورات کا کیا ہے فرمایے تم اپنی شوہروں کی ناقدری کرتی تمہارے اندر ناقدری کا مرض موجود ہے اب ناقدری کیا ہے محدیسین نے اس حدیث کے زمن میں دو باتیں لکھی یہ باتیں دوستو آپ ساتھیوں سے ہم اس لئے ارز کر رہے ہیں کہ صرف سننا نہیں ہے ابھی یہاں سے جائیں تو ایک پانچ منٹ ان سے مذاکرہ ہو جائے مستورات سے کریں گے نا انشاءالل پانچ منٹ دو صورتیں محدیسین نے لکھی ایک فرمایہ ناقدری یہ ہے کہ عورت معمولی سی تکلیف یا بیچینی کو دیکھ کر شوہر پہ لانتان شروع کر دیں جیسے عادت ہو جاتی ہے بعض دفعہ سب نہیں ہوتی لیکن کمزوری ہے لہذا اگر آج شوہر سے گھر کا سامان لانے میں دیر ہو گئی یا اس کو سسرال شریف لے جانے میں دیر ہو گئی آگے پیچھے ہو گیا تو وہ پیچھلی ساری خدمتیں وہ بھاگ دون وہ محنتیں وہ سب ہوا ہو گئے ختم اور اس ایک دن کی بات کو پکڑ کہ کہاں کہ بس زندگی عجیرن ہو گئی میری زندگی ختم ہو گئی خراب ہو گئی برباد ہو گئی اور ورنہ میرے ایسے اب اس کو بھی پتا ہے کسی کے بھی نہیں آتے تھے لیکن ایک دباؤ ڈالنا ہے بھئی یہ کیا ہے یہ سراحتا ناقدری ہو رہی ناشکری ہو رہی بھئی ایک دن کی تکلیف ہے لیکن دس سال کی خدمتیں بھی تو ہے نا سب چیزیں یہ ناقدری کی بڑی صورت ہے ایک دوسری صورت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو شوہر عورت کے حقوق ادا کرے اس کا خیال لکھے اس کو خوش رکھے اس کو ہر چیز وقت پہ لا کر دے اور یہ عورت ان ساری چیزوں کو لے کر کے ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے کلمات تشکر اس کے لئے آدھا نہ کرے ٹھیک ہے برا بلا نہیں کہتی لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ کچھ لے کے گئے اور ان سے کہا آج تازہ مٹھائی آپ کے لئے محمود سویٹ سے آئیے لے کے وہاں رکھ لیں یہ نہیں کہا کہ جزا ک اللہ شکریہ مجھے بہت پسند ہے آپ اتنا خیال کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کہا تو انسان کسی پر احسان کر رہا ہو اور میں اس احسان کو استعمال کر کے بھی ایک لفظ بھی نہ شکریہ کا نہ جزاک اللہ کا یہ نہیں استعمال ہو رہا یہ بھی ناقدری محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بھی ناقدری کے اندر شامل اب ہمیں عجیب سی تو لگ رہی ہے بات کہ اس طرح لیکن دوستو یہ مزاج اس لیے بنا کہ ہم نے مسطورات کی اس حوالے سے کبھی تربیت یا تربیت ہی ماحول میں لانے کی فکر ہی نہیں کی اب انہوں نے وہی سیکھنا ہے جو ان کو ان کی سہیلیوں نے ان کے رشتدار نے پڑوسی نے فلان فلان بتا دیا تو لہٰذا وہی باتیں جو ہیں وہ ان کے ذماغ کے اندر بیٹھ جاتی تو اس لیے ایک تو ہمیں اس کمزور پہلو کا ازالہ کرنا ہے مسطورات کو جہاں ہم بہت کچھ سیکھنے کا وقت دیتے ہیں وہاں ان کو تھونا سا وقت دین سیکھنے کے لیے دین کے محول میں آنے کے لیے دیں بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کو خود لائیں اور لے جائیں کہ چلے یہ آدھا گھنٹہ تو میں آپ کو ہفتے کے دن گیارہ بجے لاؤں گا ساڑھے گیارہ بجے وصول کروں یا بیٹے کے ساتھ جوڑ دیا بھائی کے ساتھ جوڑ دیا کسی کے ساتھ بھی یقین کرے بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہوتی ہے جو انسان عام طور پہ نہیں کرتا لیکن جب مجمع ہوتا ہے بات ہوتی ہے بات سے بات چل پڑتی ہے بہت ساری باتوں کی اصلاح کا حمل شروع ہو جاتا تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو دین سیکھنے کا موقع دے دوسرا یہ کہ خود ہم اپنے گھروں کے ماحول میں بھی دین کی صورتیں بنا ہیں جیسے رات فارغ ہو گئے اب زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ آپ کے گھر میں فضائل عمال ہے اور ہونی چاہئے وہ لے اور سب کو بٹھا کر پانچ سے دس منٹ تعلیم ہو جائے تعلیم ہو جائے چونکہ وہ احادیث ترجمے کے ساتھ ہے نیچے حضرت شیخ رحمت اللہ نے فائدے کے عنوان میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی وہ پانچ دس منٹ کی باتیں ہو جائے گھر کا ایک ماحول بنتا ہے سوچ رہتا ہم بچپن میں ہمارے جو نانی کا گھر تھا ہمارے بڑے معموجان حضرت مولانا شمس رحمان العباسی صاحب اللہ حضرت کی عمر صحت میں برکت فرمائے تو بچپن میں جیسے ہوتا ہے نا انسان ننیال جاتا ہے دو دن چھٹیاں گزار کے آتا ہے وہ تو حضرت کا معمول تھا معمول کہ مغرب کی نماز کے کچھ وقت کے بعد گھر آتے کھانا کھاتے پھر عشاء کی ازان سے دس منٹ پہلے ہماری نانی کے گھر میں سب جمع ہوتے بچے بڑے مستورات سب جمع ہو جاتے اور پھر مامو فضائل عمال کی تعلیم کرتے چونکہ نانی ہوتی تھی تو ان کی وجہ سے پھر پشتو زبان میں اس کا ترجمہ بھی کر لیتے اس کے ساتھ ساتھ اس معمول میں جب تک ہم بچپن کا وہ اس سارہ ہم نے کبھی ناغہ نہیں دیکھا یہ چیزیں چلتی رہی تب جا کے دوستو ایسے تو ہونا چاہی یا نہیں ہونا چاہی ماحول بنائیں خود فکر کریں خود محنت کریں ہر ترطیب اور ہر مجلس سے خود بھی جڑیں پابندی کے ساتھ اور مستورات کے لیے اگر نظم ہے آپ جانتے ہیں ہفتے کے دن گیارہ بجے سے ساڑھے گیارہ مجلس ہوتی اتوار کے دن سلسلہ شروع ہو گیا مغرب کے بعد 35 سے 40 منٹ گھروں کی مستورات کو خود لائیں ان کو ترغیب دیں پھر ان کو خود اپنے ساتھ لے جائیں پھر رات بیٹھ کر پانچ دس منٹ کی تعلیم گھر میں کریں پھر ان سے پوچھیں کیا باتیں آج کے بیان میں ہوئی آپ نے کیا سنا انہوں نے کیا سنا یہ جو دنیا جہاں کی باتیں دوستو دین کی باتیں جب ہم آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کیسی ایک راحت اور خوشگوار ماحول آتا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب الحمدللہ رب اللہ الصلاة وآلہ سلیم وصلا اللہ وسلیم على نبینا محمد وآلہ وصحبه اجمعین ورحمت